اچھا لباس پہننا تقبر نہیں ہے اچھا لباس پہن کر سادہ لباس والے کو گھٹیا نگاہ سے دیکھنا یہ تقبر ہے اچھا لباس پہننا تقبر نہیں ہے اچھی گاڑی رکھنا تقبر نہیں ہے اچھی گاڑی رکھ کر چھوٹی گاڑی والے کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ تقبر ہے اچھا گھر رکھنا بوئی بات نہیں ہے آپ رکھیں اپنا گھر سواری آپ کی اچھی ہو گھر آپ کا اچھا ہو مومن ہے آپ تاکہ آپ کے بعد کی تاثیر ہو جب مال ہوگا تو آپ کے بعد کی تاثیر ہوگی نا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس سادہ کرے اس کو آپ نے کارت کی نگاہ سے دیکھیں دین یہ سارے پہلو دین کے اندر ہیں اور یہ بھی دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ بعض وقت تجاوز ہوتا ہے اس نکتے نگاہ سے کہ مثلا مومن ہے شیعہ ہے اپنے آپ کو مولا کا سپائی کہتا ہے ان سے پوچھیں آپ کے قبلہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اسی ہزار روپے گاری آپ نے کتنے کی رکھی ہوئی ہے چوبیس لاکھ روپے ہی گھر کتنا ہے آپ کا ایک کروڑ روپے گا ہے صرف آپ کی جاب اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی آپ کو تجارت سے یہ پیسے ملے ہیں اس کے ذریعے سے آپ نے یہ اپنا پورا نظام بنایا ہے لیکن نہ آپ کی کوئی تجارت ہے صرف آپ جاب کرتے ہیں جس کے اسی ہزار روپے آپ کو ملتے ہیں خب اسی ہزار روپے میں سے آپ نے چوبیس لاکھ کی گاری کیسے خریدی آپ نے ایک کروڑ روپے کا گھر کیسے خریدا اس کا مطلب کوئی راستہ ہے نا آپ کے پاس جو غلط راستہ اپنا کے آپ نے یہ مال جمع کیا ہے اس چیز پہ ائمہ کی بہت حساسیت ہوتی تھی جب بھی اپنے ماننے والوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو اس کے شان کے مطابق نہیں ہے شان بمانے این کہ اس بندے کے پاس یہ چیز کہاں سے آ سکتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا انسان جو ظاہری طور پر فقیر ہو اور ایک کمٹی چیز اس کے پاس ہم دیکھیں تو فوراں ہمارے ذہنوں میں کیا چیز آتی ہے اس کے پاس یہ چیز کہاں سے ہے آئمہ علیہ السلام جب کسی اپنے شیعہ کو دیکھتے تھے کہ اس کے پاس یہ چیز اس کی شان کے مطابق نہیں ہے یعنی اس کی اتنی مالی حصیت نہیں ہے کہ یہ چیز خرید سکے اور آئمہ جب وہ دیکھتے تھے فوراں پوچھتے تھے کہاں سے لائے تو آپ کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی آپ کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کیوں پوچھتے تھے تاکہ کسی غلط رستے سے نہ لی ہو اس میں اسی ہزار روپے میں آج کل بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے چوبیس لاکھ کی گاڑی نہیں آتی اسی ہزار روپے میں سے ایک کروڑ روپے کا گھر نہیں آتا کوئی شارٹ کر راستہ ہے آپ کے پاس کہ خبردار یہ چیزیں دیکھ کر دنیا آپ کی عزت کرے گی گاڑی اچھی ہے آپ کے پاس لوگ آپ کی عزت کریں گے گھر آپ کا اچھا ہے لوگ آپ کی عزت کریں گے اگر غلط طریقے سے لیا ہے آپ نے لوگ نہیں پوچھیں کہ تم کہاں سے لائے ہو لیکن امام پوچھتا ہے امام سوال کرتا ہے یہ تم یہ کہاں سے لائے آپ دیکھیں کنیج البلاغہ میں یہ قصہ ہے قاضی شرح نے گھر لیا امیر المومنین کو پتا چلا امیر المومنین نے فوراں گلایا گلا کر کہا اے شرح یہ گھر تم نے اپنی پیسوں سے لیا ہے یعنی دیکھیں امام اظہار کر رہے ہیں کہ تمہاری شان نہیں تھی یہ گھر لینے کی چونکہ تمہاری مالی حیثیت ہی اتنی نہیں ہے پھر تمہیں یہ گھر کہاں سے لیا اس نکتہ نگاہ کو بھی اہل البیت نے دیکھا ہے کہ مومن اپنی بسات کے مطابق زندگی گزارے جو اس کی آمد ہے اس کے مطابق اس پر اکتفا کرے جو اس کے پاس ہے اپنے پاس وہی رکھے لیکن اگر اس کے پاس تجاوس ہو گیا یعنی درامت سے زیادہ اس کے پاس وسائل آ گئے تو یہ دلیل ہے کہ اس نے کوئی چور دروازہ ڈھونڈا ہے اس چور دروازے سے اپنی خواہشیں پوری کر رہے ہیں اب چور دروازوں سے جا کر بڑی بڑی چیزیں لے لینا دنیا عزت کری گیا آپ کی لیکن امام سوال کرے لیکن مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لئے تھوڑی کر رہے ہیں یہ گاڑی بسٹر ہم نے رکھی ہوئی اپنے لئے تھوڑی رکھی یہ گھر مثلا ہم نے امام برگاہ بنایا اپنے لئے تھوڑی بنایا امام کے لئے ہی بنایا تو اگر مثلا کچھ شورٹ کٹ ذریعے سے مال آ رہا ہے اور وہ دین پر خرش کیا جا رہا ہے آیا یہ مال دین پر خرش کرنا بھی درست ہے یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے چور دروازوں سے دینی مراکز نہیں بنے جاتے چور دروازوں سے یا چوری کے دروازوں سے یا حرام کے دروازوں سے جو بھی چیز آتی ہے وہ حرام ہی ہوتی ہے چاہے مسجد میں لگائیں چاہے مام برگاہ میں لگائیں چاہے خطیب کو دے پرائے لنگر بنائیں کچھ بھی کریں حرام حرام ہوتا ہے حرام کے پیسوں سے کوئی بھی حلال کام نہیں کیا جا سکتا کوئی دینی کام حرام کے پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا